نگران وزیر بلدیات سندھ مبین جمانی انیکشن ہو گئے سندھ بلڈنگ کانڈرول اتھارٹی میں حجل مچ گئی جبکہ ڈی جی ایس بی سی گے یاسین شربلوج نے کراچی میں سسٹم چلانے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ابسران نیلکار ٹھیکے دار اور بلڈرز بافیا کو قانون کے شکنجے میں لینے کی تیاری کر لی گئی ہے اہم خبر ہے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ نگران وزیر بلدیات سندھ مبین جمانی انیکشن ہو گئے ہیں اور غیر قانونی ٹھیکا جات اور آج جو بھی اس میں لوگ بلوث ہیں ان سب کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سمیر آجبوت سے مزید جانتے ہیں جی سمیر بتائیے گا دیکھیں جی ایک گزشتہ روز جو ہے نگران وزیر بلدیات ہیں مبین جمانی ان کی سیرے تدار ایک اجلاس ہوا جس میں جو ہے اہم فیصلے کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ شہر بھر میں تعمیرات اور اس کے لی آؤٹ پر پابندی لگائی گئی جس کے بعد جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے اجراء کے پوری بعد جو ہے وہ ایس بی سیے میں بھی ہلچل مجھ گئی ہے ڈی جی ایس بی سی ہیں یاطن شہر بلو جن کے جانب سے جو ہے وہ اب ملوث افسران کے خلاف ٹھیکے داروں کے خلاف اور بلڈر مافی کے خلاف جو ہے وہ گھیرہ تنگ کا پیسلہ کر لیا گیا ہے یہ ٹاسٹ جو ہے ڈیمولیشن ٹیم کو دے دیا گیا ہے اور مختلف علاقوں میں جو ہے کاروائیہ کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے اس حوالے سے اگر بات کریں تو ڈسٹرٹ سینٹل جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کا گل قرار دیا گیا ہے اور اس کے جو تمام علاقے ہیں ان سب میں جو ہے غیر قانونی تعمیرات کے لس بھی طلب کی جا چکی ہے یاسن شر بلوش کا کہنا ہے کہ کسی سیمت پر جو ہے وہ ٹھیکے دار ہو بلڈر مافیہ ہو اور ملوث افسران وہ اہلکار ہے سہی نگران مسیر بلدیا سین ان ایکشن نظر آ رہے ہیں بلڈر مافیہ کے خلاف بہت شکریہ سمیر آج پور